السلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج کی ہماری ویڈیو ہے سادہ جو واشو مشین ہوتی ہے عام واشو مشین کمبینیشن میں بھی آتی ہے سپینر کے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ سمبل بھی آتی ہے واشو مشین اس کے کنیکشنز پڑھیں گے ہاں فرنڈز اس سے پہلے میں نے اس سامسنگ اٹومیٹک فلی اٹومیٹک واشو مشین کی بارے میں ایک ویڈی اپلوڈ کی تھی اس کے پانچ چھ سات پارٹ میں نے بنایا تھے اس کی کمپلیٹ رپیرنگ اور اس کی وائرنگ کی بھی ویڈیو آپ لوگوں نے کافی اس کو پسند کیا کافی لوگوں نے دیکھی ہے تو اس کے بعد پھر میں یہ چیز کا احساس ہوا کہ مجھے دوسری واشو مشین جو ہیں ان کی بھی وائرنگ کی مطلق جو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور انسان کا بینیفٹ بھی اسی میں ہے کہ وہ جب دوسروں کی بلاہی کرتا ہے دوسروں کا فائدہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے سامیہ فائدہ کرتا ہے تو ابھی یہ جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں یہ ہے عام سادہ واشو مشین کی اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تفسیر سے دیکھیں اور اس میں کچھ میں آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ مختلف کمپنیز کے مختلف کلر یوز کرتے ہیں لیکن زیادہ در سیمیلر ہوتے ہیں لیکن ایک آدھا کلر برج میں یا شیئر اس کا چینج ہوگا ہوتا ہے تو آپ نے اگر میں جو اس کے ساتھ وائرنگ ڈیاگرام بھی بنا کے دوں گا آپ کو اور اس کی ساتھ ساتھ میں بیمو بھی ساتھ ہوگا تو آپ اگر پھولی مطلب آپ کے کلر کوئی ڈیفرنٹ بھی ہو تو اسی کو فالو کریں گے تو آپ کی واشو مشین بلکو صحیح ورک کرے گی اور یہ چیزہ دوسری یہ چیزہ کہ کچھلی وہ جو ویڈیو ہے وہ تقریباً پانچ ساڑھے پانچ ہزار یا چھ ہزار سے اوپر لوگوں نے دیکھ لی ہے تو ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ویڈیو بنانے والے کے بھی حوصلہ فضائی ہوتی ہے تو آپ کا یہ شکریہ کہوں گا کہ اگر آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو کمنٹس اگر ٹائم آپ کے پاس ہو تو کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں بھلے کوئی ایک عدد لفظ ہی کمنٹ کریں لیکن اس میں تھوڑی سی بک اپ کرنے کے لئے کمنٹ کر دیا کریں تو ابھی چلتے ہیں زیادہ ٹائم میں ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف سمپل واشنگ مشین کی اور ایک اس کے ساتھ کمبینیشن میں جو سپینر آتا ہے اس کی بھی ایک ویڈیو بنائیں گے کہ تین چار ویڈیو میں بناوں گا تاکہ آپ کو جس طرح کی بھی چیز رکوائڈ ہو تو اس کو بھی فائدہ ہو سکتے ہیں چلیں جیسے یہ کمبینیشن میں واشنگ مشین ہے اسی طرح یہ ایک سمپل میں آتی ہے یہ واشنگ مشین تو کوئی بھی واشنگ مشین ہو اس کا جو بیسیکلی واشنگ مشین کی وائرنگ ہے وہ اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے چاہے کمبینیشن میں ہو چاہے وہ سمپل والی ہو اس میں جو کمپوننٹس ان والو ہیں پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں ڈو ٹو ٹوئنٹی وورڈ ڈی سی سوکٹ ہمیں چاہیے اس کے ساتھ پلک چاہیے اور اس کے ساتھ ایک انڈیکیٹر ایک سریکٹر سوچ ایک ٹائمر اور ایک بزر اس کے علاوہ ایک کپیسٹر اور یہ موٹر تو یہ کمپوننٹ ہوتے ہیں ٹوٹل واشنگ مشین کے اندر جو میں وائرنگ کرنے ہوتے ہیں ابھی ہم اس کی وائرنگ کنیکشنز دیکھ لیتے ہیں ٹو ٹوئنٹی وورڈ کی جو کامن ہے وہ چلی جائے گی ایک انڈیکیٹر کے اوپر اور وہیں سے ایک بزر کے اوپر اور ساتھ میں ایک موٹر کی جو کامن ہے اس کے اوپر اس کو آپ اسی طرح انسٹال کر دیں یہ کوئی بھی لے لیں چاہے فیز لے لیں چاہے نوٹر لے لیں میں نے نوٹر لیا آپ فیز بھی لے سکتے ہیں اب جو فیز ہے فیز کو میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ ایک انڈیکیٹر کے اوپر چلی جائے گی اور ایک جو ٹائمر ہے اس کی سنٹر جو بلیک لیڈ ہے یہ اس کو اوپر چلی جائے گی وہاں سے یہ گرے لیڈ کے تھرو ہوتی ہوئی یہاں سے نکلے گی ٹائمر سے گرے لیڈ کے تھرو سیلیکٹر سوچ کو جائے گی اور سیلیکٹر سوچ ٹو میں پہ سیلیکشن ہونے کی وجہ سے ریڈ لیڈ کے تھرو ٹائمر کی سینٹر والی جو تین پینے ہیں ریڈ لیڈ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو ٹائمر سے باری باری دونوں طرف یہ شفٹ ہوں گی اگر آپ یہ اورنج ہے یا اس کو یلو کلر کہیں یہ تپیسٹرے کی ایک سائیڈ پہ لگے گی اور وہیں سے یہ موٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی اور ٹائمر کبھی اس یلو یا اورنج لیڈ کے اوپر سپلائی دے گا اور کبھی یہ جو پنک لیڈ ہے جو کپیسٹر کی دوسری لگ پہ اور اس طرح موٹر کی اس پنک لیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی تو کبھی اس کے اوپر سپلائی دے گا تو موٹر آپ کی دونوں طرف کبھی کلاک وائز کبھی انٹی کلاک وائز روٹیشن کرے گی یہ سیلیکٹر سوچ کا اندر سے جو میکنیزم ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے تو اس طرح آپ کی موٹر کبھی کلاک وائز اور کبھی انٹی کلاک وائز رو میں گی اب اگر سیلیکٹر سوچ کو ون وے پہ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہ گری لیڈ جو دوسری لیڈ ہے یہ اورنج یا یلو کلر کی ہوتی ہے یا کوئی بھی تیسرا کلر ہو سکتا ہے وہاں سے کپیسٹر کی ایک لیڈ کے اوپر کنیکٹ ہو جائے گی یلو ہے یا اورنج ہے یہ اس کے اوپر اور وہ موٹر کے ساتھ باقی کنیکشن اسی طرح لگے ہوتے ہیں اور جب یہ آپ کا ٹائمر تو چر رہا ہوگا موٹر آپ کی ایک ہی طرف روٹریشن کرے گی کیونکہ اب یہ ٹائمر کا فنکشن ختم ہو گیا اندر سے باری باری کپیسٹر ایک اوپر جو سپلائی ملتی تھی وہ اب نہیں مل رہی یہ گری لیڈ کے تھروں سیلیکٹر سوچ کے اوپر سیلیکٹر سوچ سے پھر ون وے پہ سیلیکٹ ہونے کے بجائے سے اورنج لیڈ کے اوپر اور اورنج لیڈ آپ کی موٹر کی ایک طرف سپلائی رکھے گی جب تک یہ آپ کا ٹائمر چلتا ہے یہ اندر سے اپنا فنکشن کرتا رہے گا لیکن یہ کیونکہ اس کو کرنٹ نہیں مل رہا سینٹر والی جو ریڈ لیڈ تھی اس کے تھروں نہیں مل رہا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جس طرح بھی اپنا کام کرتا رہے جو ہی ٹائمر آپ کا ختم ہوگا تو یہ آپ کا سپلائی یہاں سے کٹ ہو جائے گی اور یہ سپلائی آپ کی یہ جو گرین ہے اس کے اوپر چلیئے جو بزر کی دوسری سائیڈ پر کنیکٹ ہے ایک چند سیکنڈ کے لئے اس کو سپلائی دے گی آخر پر آگے اور جو بزر آپ کی اتنی در بجے گی یہ لیڈ کا کلر بلو بھی جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ساتھ بلو بھی ہو سکتا ہے اور گرین بھی ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو فرنڈ جس طرح ہم نے ویڈیو دیکھی ہے ڈائیگرام دیکھی ہے کہ چیزیں کس طرح لگیں گی بلکل اسی طرح اگر آپ دیکھیں میں نے آپ کو ٹائمر بتایا تھا ٹائمر میں یہ چھے تارے ہوتی ہیں تین اس سیڈ پہ تین اس سیڈ پہ ایک بلو ہے بلیک ہے اور ایک گری ہے اسی طرح اورنج ہے ریڈ ہے اور یہ ایک یلو ہے اور یہ اس کے ساتھ سیلیکٹر سوچ ہے تو یہ ایک ہے اور جو ہم نے ڈائیگرام پڑھی ہے اس میں وہ یہ والی ڈائیگرام ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ سیلیکٹر سوچ ہے اس میں تین وائرز ہیں اسی طرح یہ ہے اس میں یہ تین اس طرف تین اس طرف اگر آپ اس کو اور اس کو مدد نظر رکھیں تو یہاں میں نے کہا تھا کہ یہ کلر چینج بھی ہوتا ہے کچھ میں گرین کچھ میں یہ بلو ہو جاتا ہے واقعی تقریباً سیم ہے بہر سے دیکھیں تو اس میں بھی بلیک ہے اس میں بلیک ہے اس میں گری ہے اس میں گری ہے اس میں اس کے بعد اورنج پھر ریڈ اور پھر یرو اس طرح اورنج ریڈ اور یلو تو ہم نے کیونکہ یہ پڑھی ہے تو اس کا بھی ہم پریکٹیکل بھی دیکھ رہتے ہیں کلر اگر ڈیفرنٹ ہو بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسی طرح اس کو فالو کریں گے اب اس کا سلیکٹر سوچ کے کلر دیکھیں تو یہ ایک ریڈ ہے اور ایک اورنج ہے یہ گری ہے جبکہ اس میں گری ہے ریڈ ہے اور یلو ہے تو یہ تھوڑا بہت کمپنی چینجنگ ہوتی رہتی ہے لیکن آپ نے جو چیز سمجھنی ہے جو ڈیاگرام میں آپ نے سمجھی ہے اسی کو ہم فالو کریں گے اب یہ آگی ہماری ہماری اب ایک سپلائی ہمیں چاہیے سپلائی میں جو ہم نے ڈیاگرام میں پڑھا کہ کامل ہماری ایک جائے گی ڈریکٹر انڈیکیٹر پہ یہ ہمارا انڈیکیٹر آ گیا ایک ہماری چلی گی انڈیکیٹر پہ اسی کے ساتھ میں کنیکٹ کرتا ہوں یہاں سے اور دوسری ہماری چلی جائے گی ہمارے یہ جو ہمارا اگر ڈیاگرام کے مطابق دیکھیں تو ایسے ہماری ڈیاگرام پڑھی ہوئی ہے تو یہ اس کے اندر ایک موٹر بھی ایڈ کی ہے میں نے یہ ہماری موٹر ہے ایسے تو یہ سپینر کی موٹر ہے میرے پاس واشنگ مشن کی موٹر نہیں تھی اینیوے ایکسپریمنٹ تو ہمارا اس سے ہو جائے گا دوسری ہم نے ڈیاگرام میں پڑھا کہ ایک کامل ہماری جاتی ہے یہ جو ہماری بیل کہلیں یا اسے کیا کہلیں اب کہیں گے اس کے اوپر چلی گئی یہ کامل میں بلیک اٹیچ کر دیتا ہوں تاکہ ہم نے جو بلیک پڑھی ہے اسی کے مطابق یہ بلیک ہے یہ بیسیکلی بلیک لیڈ ہے اس کے پر یہ انسولیشن ضرور اٹھے لیکن یہ بلیک لیڈ ہے تو یہ ہماری اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو گئی یہ موٹر ہماری اور یہ اس کا کپیسٹر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ہماری جو بلیک لیڈ کہاں کہاں جاتی ہے ایک بلیک لیڈ ہماری ڈریکٹر موٹر کے اوپر بھی جائے گی تو ہم موٹر کے اوپر بھی کنیکٹ کرواتے ہیں یہ موٹر کی ہے بلیک لیڈ تو یہ موٹر کی بھی ساتھ ہی ہماری کنیکٹ ہو گئی تو یہ اکارڈنگ ٹو ہماری وائرنگ ڈائیوگرام یہ موٹر کی کامن بلیک اس کی بلیک اور اس کی انڈیکیٹر کی اب ہماری جو فیز وائر ہے یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فیز ایک تو جائے گی ہماری یہ جو ہے سینٹر میں اس کے اوپر ہمارا فیز اس کے اوپر جائے گا یہاں سے ہمارا فیز یہ میں فیز دے رہا ہوں ایک اس کے اوپر اور ایک ہمارا انڈیکیٹر کے اوپر یہ فیز ہے اس کے بعد ہمارا فیز یہ ہمارا سینٹر سوچ جو ہے یہ اگر ہم اگر ہم ون وے پہ کرتے ہیں یا پہلے ہم نے ہم اگر یہ ہم ٹو وے پہ کرتے ہیں تو یہ ریڈ وائر کے تھو اس کی کنٹینیوٹی اس کی یہ جائے گی اس کے اوپر اور یہاں سے پھر باری باری یہ ہمارا ٹائمر جو ہے کبھی یلو کے اوپر کرنٹ پہ جگہ کبھی اورنج کے اوپر تو یہ یلو جو ہماری ہے یہ لیڈ کپیسٹر کی ایک سائیڈ پہ لگ جائے گی کسی بھی ایک سائیڈ پہ آپ لگا دیں اسی طرح یہ اورنج جو سائیڈ ہے یہ ہماری کپیسٹر کی دوسری سائیڈ پہ لگ جائے گی اور یہ ہماری جو بیل ہے گرین ہم نے پڑا تھا یہ اس کے اوپر لگ جائے گی کہ جب یہ فنش ہونے لگے گا تو ہمارا اس کو یہ بیل بجا دے گا اب ہم اس کو کنیکشنز آپ نے سمجھ لیے کہ یہ ہمارا سائیڈ سوچ اس وقت اس کو دونوں طرف گمائے گا تو ابھی ہم اس کو پاور دینے سے پہلے ہم ٹائمر آن کر لیتے ہیں یہ میں ٹائمر آن کر دیتا ہوں ٹائمر ہمارا چل پڑ ہے اب ہم اس کو پاور دیتے ہیں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں موٹر ہماری اس وقت ایک طرف چل پڑی ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس پتری میں ابھی یہ سینٹر میں اب یہ دوسری طرف جا کے لگے گی تو دوسری طرف گم جائے گی یہ دیکھیں اب دوسری طرف گم پڑی ہے اب اس کو ٹائمر کو پتری کو بھی دیکھیں ابزرب کریں کہ یہ دوسری سائیڈ پہ ابھی ساتھ لگی ہوئی ہے تو یہ ابھی اورنج اب یہ دوسری طرف گم پڑی ہے تو پتری بھی دوسری سائیڈ پہ ساتھ میں لگی ہوئی ہے اور یہ ہمارا انڈیکیٹر بھی آن ہے یہ ہمارا ایک پروسس کمپلیٹ ہوا ابھی ہم یہ دیکھیں سیلیکٹو سوچ کو اگر ون بے پہ رکھتے ہیں تو ون بے پہ جو ہم نے پڑا تھا کہ یہ ون بے پہ یہ اس کے تھوہ آکے یلو پہ جائے گی اور یلو یہ اپنا فنکشن چلتا رہے گا اور یہ موٹر کو ایک سائیڈ پہ گمائے گی صرف کیونکہ یہ یلو ڈریکٹ کپیسٹر پہ ایک طرف لگی ہوئی ہے تو جو ہی میں اس کو لگاؤں گا آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں اب یہ فنکشن اس کا اپنی جگہ ہوتا بھی رہے کیونکہ سپلائی اس طرف نہیں جا رہی تو یہ دیکھیں ادھر سے ٹائمر چینج ہوئے ہے ٹائمر سراب ابھی دوسری طرف لگا ہے ٹائمر غور سے دیکھیں تو بھی موٹر یہ کی طرف گھومتی جا رہی ہے تو یہ ون بے کا یہ فنکشن ہے تاروں کا دھیان رکھنے تجربہ نہیں کرنا میں نے ٹیپ کسی کے اوپر نہیں کی کیا اور سے چلانے ہم یہ دیکھیں وہ ہی فنکشن ہوتا جا رہا ہے اب میں ایک دفعہ پھر اس کو یہاں سے بند کرتا ہوں تو ہم اس کے سیلیکٹر سوچ کو ڈبل سائیڈ والے پہ کر دیتے ہیں ڈبل سائیڈ پہ میں نے کر دیا ہے اور موٹر کو ہم دوبارہ سے چلا دیتے ہیں پھر اسی طرح موٹر ہو گئی اب دوسری طرف گھومنا شروع ہو گئی تو یہ آپ کی سیمپل جو واشنگ مشین ہے اس کے کونیکشنز ہیں جو صرف واشنگ مشین ہے جس کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہوتی اب ویڈیو کو ہم کچھ دیر پاس کر دیتے ہیں تاکہ ہماری جب ٹائمر قریب آنے لگے تو ہماری یہ پراسس بھی آپ کو سمجھ آ جائے یہ سیمپل والی پتری ہے وہ اس گریے کے ساتھ اندر سے بھی نظر آ لی گریے کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو ہی ہمارا یہ اینڈ ہونے لگے گا یہ اس سیڈ پہ مل جائے گی جیسے کہ آپ ابزور کر رہے ہیں کہ ٹائمر اس کو کبھی ایک سیڈ پہ کبھی دوسری سیڈ پہ گھمارا ہے ٹائمر ختم ہو گیا اب میں دیکھتا ہوں اس ٹائمر کا فالٹ ہے یا کیا فالٹ ہے اس نے بزر نہیں بجائے تو فرینڈز بیسیکلی ہمارے اس ٹائمر میں کچھ پرولم ہے کہ یہ اینڈ پہ اس نے یہ بلیک جو ہے اس نے اس گرین وائر پہ دینا تھا تو اس ہمارا یہ بزر بجنی تھی میں جیسا کہ ابھی آپ کو یہاں سے شوک رواتوں کے اگر یہ دیکھیں اس میں آخری کچھ سیکنڈ کے لیے اس کے ساتھ اس نے اٹیچ ہونا تھا اور اس طرح ہماری یہ اس کی بزر بج جانی تھی تو یہ کیونکہ اس میں کوئی فالٹ ہے لیکن یہ ہے کہ میرے خیال ہے آپ کو یہ ویڈیو ساری سمجھ آگی کہ ہم نے یہ وائرنگ کرنی کی اس طرح ہے تو یہ ٹائمر اس طرح یہ ٹائمر ہے اس میں صرف یہ ایک بلو لیڈ ہے باقی ادھر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی باقی یہ اسی طرح ہے تو یہ کلیر ہوگی ہے اگر آپ کا کوئی پھر بھی کوئیسٹن ہے تو آپ بالکل اس کی کمنٹس میں جا کے کوئیسٹن کریں اور میں آپ کو پھر گائیڈ کر دوں گا اگر آپ چاہیں کوئی گائیڈ لائن لینا چاہیں دنیا میں کہیں سے بھی ہوں تو آپ ویڈس اپ نمبر پہ میرے مجھ سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں تو فرنز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت سے لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو جس سے ہم ڈسکراج ہوتے ہیں اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے اور بہلے ایکن کو پریس کریں گے تو پھر ہماری لیا یہ انکرنجمنٹ ہے تھانس ور واشنگ سٹی بلیسٹ